بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور نیوی لاکھ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے وزیراعظم شہباز شریف عاصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمن نواز شریف مریم نواز خالد مقبول صدیقی اختر میگل محسن داورد عوامی نیشنل پارٹی کے اسفند یار ولی اور تمام جو باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک ساتھ ایک کشتی میں بٹھا کر ڈھکا دے دیا ہے ان کے پاس چپو بھی نہیں ہے اور وہ بیج مجدھار میں فسے ہوئے ہیں ایک بڑا زبدس قسم کا جھٹکہ مارا ہے عمران خان نے ایک خوفنا قسم کا سرپرائز دیا ہے عمران خان نے آپ سے کچھ دیر پہلے اور صدر مملکت ڈاکٹر آرف علوی کو عمران خان نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے اور اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی جھٹکہ عمران خان کی جانب سے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اسمبلی کو بھی آج شام تک یا آج رات تک تحلیل کرنے کی جو سمری ہے جو ایڈوائز ہے وزیراعظم خیبر پختونخواہ محمود خان کی جانب سے وہ گورنر خیبر پختونخواہ کو بھیجوا دی جائے گی اس کو بھی تحلیل کیا جائے تو یوں دو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی قومی اسمبلی میں وزیراعظم کو کہا جائے گا اعتماد کا ووٹ حاصل کریں سند اسمبلی سے پی ٹی آئی کے انپی ایز جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں گے اور اگر قومی اسمبلی کے اعتماد کے ووٹ کے اندر تھوڑا سا ایشو انہوں نے پیدا کیا تو تحریک انصاف کے ایک اور منصوبہ بندی بھی تیار ہے ناظرین اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو شروع سے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ سارے کارڈز عمران خان کے پاس ہیں تورب کے سارے پتے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے پاس ہیں لیکن کچھ لوگ ان باتوں کو سیریس نہیں لیتے تھے اس کو مزاق سمجھتے تھے اور اسی چیز کو مزاق سمجھنے کی وجہ سے آج مسلم لگ نون اور پوری وفا کی حکومت کرائیسز میں ہے جنہوں نے عمران خان کو سنجیدہ نہیں لیا انہوں نے پی ٹی آئی کو سنجیدہ نہیں لیا انہوں نے عمران خان کی باتوں کو مزاق سمجھا اور یہ کہتے رہے کہ عمران خان ایسا کچھ نہیں کریں گے شاید اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ کی اس لیول تک اپروچ تھی یا اس لیول تک اپروچ ان کو بتایا گیا تھا یا اس لیول تک ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ یہ بچا لے گی اور عمران خان کو وہ سنبھال لے گی جیسے کہ محمد مالک صاحب کا ایک پروگرام کا کلپ بھی موجود ہے جس میں جعوید چودری صاحب ان کے چھاف کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ معیشت اور حکومت کو سنبھالیں عمران خان سے ہم نمٹ لیں گے اور اس کے بعد بہت سارے ایسے اقدامات بھی ہوئے جو کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف گیا عمران خان کے اوپر ٹیک ہوا اللہ نے عمران خان کو زندگی دی اللہ نے انہیں بچا لیا اور وہ بات بالکل درست ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے دشمن چاہے جتنی بھی تدبیریں کرے لیکن اگر آپ کی زندگی بچی ہوئی ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بچتی ہے تو عمران خان کو اللہ نے بچایا عمران خان اس میں سروائیو کر گئے اور اب عمران خان ان کی جڑوں کے اندر بیٹھ چکے ہیں اور عمران خان نے اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلا سرپرائز یہ ہے کہ عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر آرے فلوی کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وزیراعظم کو کہیں گے اعتماد کا ووٹ حاصل کرے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ وہ حاصل کر لیں گے ایسی صورتحال میں جب ایمکیم پاکستان کے خدشات ہیں ایسی صورتحال میں جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ تھوڑا سا ریزرو ہیں حکومت کے ساتھ ایسی صورتحال میں جب بلوجستان کے اندر بھی تھوڑے سے ایشیوز ہیں تو کیا ایمکیم پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہے انہوں نے اپنے اسطیفے بھی رابطہ کمیٹی نے حاصل کر لیے ہیں اپنے ایمینیز کے شاید وزارتیں بھی وہ چھوڑ دیں اور ایمکیم کے ایشیوز بھی چل رہے ہیں کہ سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرلہ ہے حیدرباد جووین اور کراچی جووین میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں اس کو ملتوی کروائیں ایمکیم کے یہ کہنا ہے کہ جو ہلکا بنیاں ہوئی ہیں وہ درست نہیں ہیں اور مہاجروں کے ووٹوں کو غلط طور پر گنا جا رہا ہے لہٰذا الیکشنز ملتوی کرائے جائیں وفاقی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے رات گئے ایمکیم کے خالد مقبول صدیقے سے بات کی اور انہیں کہا کہ آپ کے جو ایشیوز ہیں ان کو ہم حل کر لیں گے لیکن سندھ حکومت نے بڑی کوششیں کی اٹیمٹس کی کہ بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرا دیا جائے لیکن نہیں ہوئی تو ایمکیم یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد کے جب بلدیاتی الیکشن آپ نے ملتوی کرانے تھے تو وہ تو آپ نے کرا لیے کیونکہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ہوتے تو یہ ایکسپوز ہو جاتے ظاہر ہے تحریک انصاف جس طریقے سے پاپولر ہے اور نون لیگ تو ٹکٹ لینے والے کوئی نہیں تھے تو ایکسپوز ہو جاتے بڑے برے طریقے سے اور پھر ان کی جو وفاقی حکومت ہے وہ 27 کلومیٹر سے محدود ہو کر کاغو میں تو 27 کلومیٹر رہتی لیکن بلدیاتی الیکشن میں عوام کا اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا تو یہ پھر شہرہ دستور تک محدود ہو جاتے شہرہ دستور بھی کسی یونینٹ کونسل کا حصہ ہے وہاں سے بھی اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ آ جاتا تو پھر یہ تو کچھ بھی نہ رہتا ہے ان کے پاس تو اس صورتحال میں بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے ہی ملتبی کیے جائیں تو ایم کیوں کہتی ہے کہ آپ نے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن ملتبی کراد دی تو پھر کراچی اور ہیدر آباد کے بھی الیکشن ملتبی کراد دیں کوشش تو بہت کی لیکن ناکامی ہوئی تو ایم کیوں اب یہ سوچ رہی ہے کہ جب ہمیں فیبر نہیں کی جا رہی تو ہم کیوں ہم آپ کا ساتھ دیں بہرحال ایشیوز ہیں اور اگر صدر مملکت نے یہ مناسب سمجھا تو وہ وزیراعظم کو کہہ دیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اگر اعتماد کا ووٹ وزیراعظم حاصل کر لیتے ہیں اگر وہ حاصل نہیں کر پاتے تو دوبارہ ووٹنگ ہوگی دوبارہ مطلب پھر تو الیکشنز ہو جائیں گے الیکشنز ہوگے تو پھر ایک محول بن جائے گا عمران خان کا مطالبہ ہوگا اور کئی اتحادی پھر سے ڈیسائیڈ کریں گے ایک عجیب و غریب قسم کئی گورننس کے ایشیوز پاکستان میں پیدا ہو جائیں گے ایک عجیب و غریب قسم کی بیچینی اور ایک ایسی صدرتحال پیدا ہو جائے گی جو کنفیون کا شکار ہوگی تو اس میں الیکشنز ہی نظر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے کامیابی بھی حاصل کر لیتی ہیں مزیراعظم شباز شریف اور اتحادیوں کو دوبارہ وہ ساتھ ملا دیتی ہیں تو اس کے بعد ایک اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سرپرائز آئے گا پھر تحریک انصاف کے ایمین ایز جو ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی تحلیل ہونے کے بعد اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد وہ پھر ون بائی ون جائیں گے اور اپنے ریزائن جو ہیں وہ ایکسپٹ کریں گے دوبارہ ایکسپٹ کریں گے اور اگر دوبارہ ریزائن ایکسپٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک اور محول پیدا ہو جائے گا اسی طریقے سے سندھ اسمبلی میں بھی جو تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں جن کے تعداد چالیس سے پچار پینتالی سے اوپر ہے یا پچاس کے قریب ہے وہ ریزائن کریں گے تو سندھ اسمبلی میں بھی جیلوشن پیدا ہو جائے گا تو چھے سات مہینے کے لیے الیکشن کرانا یا پھر ان سیٹوں کو خالی رکھ کے اسمبلی کو چلایا جائے گا تو مطلب اب ہر طرح سے وفا کی حکومت پھستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اوپر سے مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی غیب ہے ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں لگتا ہے پارٹی لندن سے چلا رہے ہیں ملک کو بھی لندن سے چلانے کا انہوں نے پلان کیا ہوا ہے تو وہاں پر بھی ان کو تھوڑے سی ایشیوز ہیں اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے وہ منت ترلوں کے اوپر اتری ہوئی ہے جو مقامی لیڈرشپ ہے صوبائی لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مہربانی کریں نواز شریف صاحب واپس آئیں نواز شریف کہہ رہے ہیں میں واپس ابھی نہیں آتا وہ کہہ رہے ہیں چلیں مریم نواز کو بھیج دیں مریم نواز بھی آنے سے کتر آ رہی ہیں اب صورتحال یہاں تک آئی ہوئی ہے کوئی ان کو لیڈ کرنے والے کا بہران ہے وزیراعظم جو ہیں وہ ان کے اوپر پارٹی کے اندر ایشیوز پیدا ہوئے ہوئے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا شکار ہے مسلم لیگ نون ایک ایسی صورتحال میں آج سے اگر آٹھ نو مہینے پہلے اگر مسلم لیگ نون کا گراف دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ جو ہے وہ لینے کے لیے لائنے لگی ہوئی تھی اور اب اس ٹکٹ کو لینے والا بلدیاتین امیدہ کوئی نہیں مل رہا کیا اب وہی امران خان آپ کے لیے سرپرائز پر سرپرائز اور آپ کے لیے پریشانی میں پریشانی میں اضافہ کیے جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہوا آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے کیونکہ آصف علی زرداری نے ہی ان کو قائل کیا کہ آپ وزارت عظمہ کے اوپر آ جائیں اور باقی ہم سنبھال لیں گے کیونکہ سنبھالنے والا تو اللہ ہی ہے لیکن یہ نہیں سنبھال سکے پلاننگ کرنے والے یہ تھے اور حکمی پلان اللہ کرتا ہے تو اب ان کے لیے پریشانی ناظرین بڑھتی جا رہی ہے اور وزیر اللہ خیبر پکنون کا محمود خان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ آج میرا جو آج جو انہوں نے تقریب سے خطاب کیا بشاورن میں وہ کہتے ہیں آج کی جو کا خطاب ہے وہ میرا آخری خطاب ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی تحلیل آج رات تو اپنی تک کر دی جائے گی تو اب گیم آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے عمران خان کے سرپرائز آنے کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت کی پریشانیوں میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ناظرین اضافے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ تھا آج کا ویلاگ اور انشاءاللہ ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر